بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بیکٹیریا کے اوپر انفیوریبل کنڈیشن آ جائے انفیوریبل کنڈیشن سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی کنڈیشن جہاں پر بیکٹیریا سروائیو کرنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے فارض امبل ٹمپریچر انفیوریبل ہو گیا یا اس کی خوراہ ختم ہو گئی یا وہاں پر کوئی ایسا کیمیکل آ گیا کہ جس سے بیکٹیریا کی ڈیت کا خطرہ ہوتا ہے تو اس وقت بیکٹیریا ریزسٹنٹ ریزسٹنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ انفیوریبل ایک ایسی سٹکچر بنائے گا جو انفیوریبل کنڈیشن کو وہ ٹالرےٹ کر سکتا ہے ریزسٹ کر سکتا ہے اور دوسری بات ہے کہ وہ جو سٹکچروں کی میٹابولیکلی ڈارمنڈ سٹکچر ہوتی ہے میٹابولیکلی ڈارمنڈ میٹابولیکلی انیکٹیو اس کے اندر میٹابولیزم نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ جو انفیوریبل کو ریزسٹ کرنے والی سٹکچر اور میٹابولیکلی ڈارمنڈ سٹکچر بیکٹیریا بناتا ہے وہ کس کے لئے بناتا ہے تاکہ انفیوریبل کنڈیشن کو وہ پاس کر سکے تو یہ جو انفیوریبل کنڈیشن کو پاس کرنے کے لئے بیکٹیریا جو سٹکچر بناتا ہے وہ سٹکچرز یا تو انڈو سپورز ہوں گے یا تو ایکزو سپور ہوں گے یا سسٹ تو بیکٹیریا انڈو اور ایکزو سپور اور سسٹ بناتا ہے لیکن کونسی کنڈیشن میں بناتا ہے انفیوریبل کنڈیشن انفیوریبل کنڈیشن کو پاس کرنے کے لیے بیکٹیریا سپور یا سسٹ بناتا ہے اب سپور یا سسٹ دو بیکٹیریا اس وقت بنائے گا جب انفیوریبل کنڈیشن ہو اب ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ سپور کی سٹرکچر کس طرح ہوتی ہے اور سسٹ کی سٹرکچر کس طرح ہوتی ہے تو سپور بیسکلی دو ٹائمز کے ہیں ایک کو بولا جاتا ہے انٹو سپور پہلے ہم انڈسپور کو سٹیڈی کرتے ہیں اینڈو کا مطلب ہے انسائڈ سپور کا مطلب ہے سپور تو انڈسپور کون سے سپور کو بولتے ہیں انڈسپور وہ سپور ہے زیسپور فرمران انسائیڑ يس سیل اگر سپور بیکٹیرا سیل کے اندر بندہ ہے تو اس کو بول جائے گا انڈسپور انڈسپور کی سارے بندہ ہے انڈسپور کی فارمیشن کے دوران سب سے پہلے بیکٹیرہ کا جو کروموسوم ہے وہ ڈپلیکیٹ ہو جاتا ہے بیکٹیرہ کروموسوم کی ایک کافی بن جاتی بیکٹیرہ کروموسوم کی جو کافی بن گئی وہ کافی ایک تک وال سٹرکچر بن جاتی ہے وہ اس کے اندر بند ہو جاتی ہے انکلوز ہو جاتی ہے بیکٹیرہ کروموسوم کی کافی ایک تک وال سٹرکچر کے اندر انکلوز ہو گئی اس تک وال سٹرکچر کے اندر نہ صرف بیکٹیریل کروموسوم کی کافی یا بیکٹیریا کا کروموسوم ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر بیکٹیریا کے سائٹوپلازم بھی سمال ایماؤنٹ میں موجود ہوتا ہے تو بیکٹیرل سیل کے اندر وہ جو سٹکچر بن گئی جس کے اندر بیکٹیرل سیل کا کروموسوم انکلوز ہو گیا اور اس کے اندر تک وال موجود ہے اس سٹکچر کو انڈو سپور بول دے یہ سٹکچر جونکہ بیکٹیرل سیل کے اندر بن رہی ہے اسی ویسے اس کو انڈو سپور بولا جاتا ہے اس انڈو سپور سے پانی ریموو کیا جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میٹابولزم اس کا سٹاب کیا جاتا ہے پہلے مہینے آپ کو ہے کہ انفیوریبل کنڈیشن میں بیکٹیریا ریزسٹنٹ سٹکچر اور میٹابولیکلی ڈارمنٹ سٹکچر ایک ایسی سٹکچر جس کے اندر میٹابولزم نہیں ہو رہی ہے اور اس کی جو وال ہوتی ہے ریزسٹنٹ ہوتی ہے تو انڈو سپور جو سیل کے اندر بن گیا اس سے ایک پانی ریموو کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر میٹابولزم سٹاب کروائے جاتا ہے یہ جو سٹکچر جو بیکٹیریا سیل کے اندر بن گیا جس کا ہم انڈو سپور بولتے ہیں یہ انفیوریبل کنڈیشن کو پاس کرنے کیلئے بنائے گی ہے یہ انفیوریبل کنڈیشن کون سے انفیوریبل condition کو یہ tolerate کر سکتا یہ resistant ہوتی ہے ہائی تمپریچر اگر جس environment کے اندر جس جگہ کی اوپر بیکٹیریا پڑا ہوا ہے وہاں پر temperature بہت ہائی ہو گیا ہائی تمپریچر کی ویسے بیکٹیریا کی death تو ہو سکتی تو اب بیکٹیریا کیا کرے گا endospore بنا لے گا اس کا جو endospore ہے وہ ہائی تمپریچر کو tolerate کر سکتا ہے تو endospore ہائی تمپریچر کی ویسے خراب نہیں ہوگا this can survive far more than thousand years اور high temperature کو tolerate کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ endospore thousand years سے زیادہ survive کر سکتا ہے بیکٹیریا نے endospore بنا لی unfavorable condition جہاں پہ پڑا ہے وہ unfavorable condition ہے وہ پڑا رہے گا thousand year کے بعد اس جگہ کی اوپر condition favorable آ گئی تو وہ thousand year پہلے endospore بناتا لیکن thousand year بعد بھی وہ endospore جو کہنا favorable condition میں جرمنیٹ کر کے نیا بیکٹیریا بنا سکتا ہے یہ endospore کی فارمیشن دکھائے گی ہے یہ بیکٹیریا کا سیل ہے starvation اس کی خوراک نہیں مل رہی تو سب سے پہلے بیکٹیریا کیا کرے گا بیکٹیریا اپنے کرومسوم کی کافی بنا لے گا بیکٹیریا نے کرومسوم کی کافی بنائی unfavorable condition یہاں پر unfavorable condition میں کیا شوکیے گیا starvation خوراک اس کی ختم ہو گی کافی بن گئی اس بیکٹیریا سیل کی جو کرومسوم کی جو کافی ہے ایک کافی کسیل کا اندر چلی جائے گی اس endospore کے اندر چلی جائے گی onset of endospore endospore جو کہنا یہاں پر ہو شروع ہونا سٹارٹ ہو گیا بیکٹیریا کرومسوم کی کافی چلے گی اس کی بات جو کہنا اس کا وال جو کہنا تک وال بن جائے گا بعد پہلے جو کہنا تھوڑا ستی کو گا بعد میں جب مچور ہو جائے گا تو یہ اور زیادہ تک اور resistant ہو جائے گا چونکہ condition unfavorable ہے unfavorable condition کی وجہ سے یہ جو remaining bacterial cell ہے وہ کیا ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا اور یہ endospore جو کہنا کیا ہو جائے گا سٹارویشن ہے خوراک نہیں مل رہی بیکٹیریا نے کرومسوم کی کافی بنا لی وہ کافی جو کہنا اس کے اندر ایک structure بن گئی جس کی ایر گرد تک وال ہے وہ بیکٹیریا کرومسوم ایک کرومسوم اس کے اندر چلا گیا کچھ ساٹو بلازم بھی اس کے اندر چلا جائے گا اس کے بعد یہ جو structure ہے اس سے جو کہنا پاری ریمو گیا جاتا ہے میٹابولیزم اس کی سٹارٹ کی جاتی ہے میچوریشن سٹیٹ میں پہلے بھی اس کی ایر گرد تک وال ہوتا ہے لیکن میچوریشن سٹیٹ میں وہ وال اور تک ہو جاتا ہے تو اس طرح بیکٹیریا سیل کے اندر یہ دیکھیں یہ جو کرسل میں آپ کو دیکھا رہا ہوں بیکٹیریا سیل کے اندر ایک تک والا ریزسٹنس structure بن گئی اور وہ میٹابولیزم کیلئی دارمنٹ structure ہے بیکٹیریا سیل کے اندر بن گئی اسی وجہ اس کو انڈو سپور بولتے ہیں انفیوریبل کنڈیشن ہے اور یہاں پر انفیوریبل کنڈیشن کیا دکھائے گی اسٹار ویشن کی ویسے یہ بن گئی اس انفیوریبل کنڈیشن کی وجہ سے جو ریمیننگ جو بیکٹیریا سیل ہے جو بیجیٹیو بیکٹیریا سیل ہے اس کی کیا ہو جائے گی لائسیز ہو جائے گی وہ ختم ہو جائے گا اور اندر سے یہ انڈو سپور جگہ نہ باہر آ جائے گا اب یہ انڈو سپور یہاں پر پڑا رہے گا جس طرح کے بتا دیا ہے کہ یہ مورتین تاؤزن یئر سے بھی زیادہ سبوائیو کر سکتا ہے اس جگہ کی اوپر پڑا رہے گا اگر کنڈیشن کیا ہے انفیوریبل لیکن اس انڈو سپور کی اوپر جب کنڈیشن فیوریبل آ جائے فیوریبل کنڈیشن میں اس کی اوپر آ گئی تو انڈو سپور جرمینیٹ کرتا ہے اور اس انڈو سپور سے ایک نیا ویجیٹیو سیل بن جائے گا تو یہ جو سپور یہ جو تکوال ریزیسننس ٹکچر بن گئی بیکٹیر سیل کے اندر بن رہی ہے اس کو انڈو سپور بولا جاتا ہے اور کس لیے بن گئی ہے ان اڈو ٹو پاس انفیوریبل کنڈیشن سپور کی ایک اوپر آئیپ ہے that is called ایکزو سپور ایک کو کم اللہ بھائی اوٹسائیڈ یہ وہ سپور ہے جو بیکٹیر سیل کے باہر بن جاتا ہے کس طرح بن جاتا ہے بیکٹیریا کی ٹائی ایکٹینو مایسیٹی گرائیم پازیٹیو بیکٹیریا جو ایکٹینو مایسیٹی گرائیم پازیٹیو بیکٹیریا ہے یہ elongated tibules بنا لیتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں فیلامیٹ انڈر نیوٹن پور کنڈیشن اس فیلامیٹ آر کنورٹی انٹو ریسٹنگ سٹکچر دیت آر کال ایکزو سپور ایکٹینو مایسیٹی گرائیم پازیٹیو بیکٹیریا سیل سے باہر elongated tibules بنا لیتا ہے ان tibules کو بولا جاتا ہے فیلامیٹ اب اگر نیوٹن پور کنڈیشن آئے والدہ کہ اس کی خوراق ختم ہوگی اس کو خوراق نہیں مل رہی تو اس نے جو فیلامیٹ بنائے ہوئی تھی وہ فیلامیٹ کنورٹ ہو جاتے ہیں سٹکچر میں اب یہ جو فیلامیٹ اس نے بنائے تھے سیل کے باہر بنائے وہ جو فیلامیٹ ہے وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں سپور میں تو وہ فیلامیٹ سیل سے باہر دے تو وہ سیل جو سپور جو بنے گا وہ سیل سے باہر بنے گا تو یہ جو ایکٹینو مائسٹیز کے فیلامیٹ سے جو سپور بن رہا ہے سیل سے باہر بن رہا ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے ایکزو سپور یہ ایکزو سپور کے ارگر بھی تک ریزیسٹنٹ وال ہوتی ہے اندر اس کے گروموسوم طرح سائٹو پلازم موجود ہوتا ہے یہ بھی ایڈورس انوارمنٹل کنڈیشن کو ٹالرےٹ کر سکتا ہے تو یہ بھی جو سٹرکچر ہے سپور کہلاتا ہے سیل کے باہر بن رہی ہے تو اسی ویسے اس کو کیا بولا جاتا ہے ایکزو سپور اور یہ ایکزو سپور نیوٹرن پور کنڈیشن بھی بن جاتی ہے لیکن ایکزو سپور جو بیکٹیریل سیل ہے جب اس نے ریپروڈیوز کرنا ہے ریپروڈکشن کے پراسس میں بھی جو کہنا وہ ایکزو سپور بناتا ہے اور اس ایکزو سپور کی ماز سے ریپروڈکشن کر رہا ہے ایکزو سپور زیادہ انفیوریبل کنڈیشن میں بن جاتے ہیں ملدہ کہ اگر کنڈیشن انفیوریبل نہ ہو تو بیکٹیریل سیل کبھی بھی انڈو سپور نہ بنائے لیکن ایکزو سپور کنڈیشن فیوریبل آئے بیکٹیریل ریپروڈکشن کر رہا ہے تو ریپروڈکشن کے پراسس میں بھی یا ریپروڈکشن کے پراسس کے پار کے تابعہ بھی ایکزو سپور بنتے ہیں لیکن ایکزو سپور کی مازل بھی تک ریزیسٹن وال ہوتی ہے یہ بھی ایٹورس انفرمنٹر کنڈیشن کو ٹالرےٹ کرتا ہے اگلی جو سٹکچر بیکٹیریل بناتا ہے انفیوریبل کنڈیشن میں وہ ہے سسٹ سسٹ کیا جید ہے ڈارمنٹ سیلز ویڈ تک ریزیسٹن سسٹو سیل سپور سیل نہیں ہے وہ سیل کے اندر یا سیل کے باہر تک ریزیسٹن سٹکچر بن جاتی ہے لیکن سسٹ کیا ہوتا ہے پورا سیل پورا سیل کی اگر تک ریزیسٹن سیل وال بن جائے ریزیسٹن منا دیا کہ انفیوریبل کنڈیشن کو وہ سیل وال ٹالرےٹ کر سکتا ہے تو سیل کے باہر جو اس کا سیل وال تک ہو گیا اور ریزیسٹن انفیوریبل کنڈیشن کو ٹالرےٹ کر سکتا ہے تو ایسے ڈارمنٹ سیلز کو سیسٹ بہتے ہیں تو سیسٹ جو بنے گا پورا کمپلیٹ سیل سیسٹ میں کنوارٹ ہوگا پورے کمپلیٹ سیل سے سیسٹ بنے گا اور سیل سیسٹ کیسے طرح بنائے گا اگر سیل کی ارگیر تک ریزیسٹن وال بن گیا اور سیل ڈارمنٹ ہو گیا ان ایکٹیو ہو گیا اس کی میٹیابولزم سٹاٹ ہو گئی تو یہ جو ٹھک ریزیسٹن وال جو سٹیکچر ہے سیل کی جو ٹھک ریزیسٹن وال بن گئی اس سیل کو پھر کیا بولا جاتا ہے سیسٹ بولا جاتا ہے فاربائی چیز دے سیل وال سیٹوپرازم کنٹریکٹ اینڈ سیل وال بکن تک سیسٹ میں سیل کا سیل وال ٹھک ہو جاتا ہے سیٹوپرازم کنٹریکٹ ہو جاتا ہے تھوڑا ہو جاتا ہے اس کی امومنٹ کم ہو جاتی ہے اور سیل وال جو کہنے کیا ہو جاتا ہے تک ہو جاتا ہے سسٹ پورے سیل سے بنے گا لیکن سیل جو سسٹ بنائے گا اس کے اندر سائٹ اول آزم انتورہ کنٹریکٹ ہو جاتا ہے small امومنٹ میں ہو جاتا ہے اور اس کا جو سیل وال ہو جاتا ہے تک ہو جاتا ہے تو اس طرح سیل کنوارٹ ہو جاتا ہے کسیٹ میں سسٹ میں سسٹ جو ہے resistive desiccation and some chemical but not to temperature ست کی بھی تک resistant وال ہے unfavorable condition کو یہ tolerate کر سکتا ہے لیکن ہر قسم کے unfavorable condition کو نہیں ایک یہ tolerate کرتا ہے resist کرتا ہے desiccation کو desiccation مولتے ہیں dehydration کو پانی ختم ہو گیا پانی نہ ہونے کی واسے unfavorable condition ہے ست کا جو resistant وال ہے یہ اس کو tolerate کر سکتا ہے اس کو resist کر سکتا ہے دوسری بات ہے chemicals بیکٹیریا جہاں پہ موجود ہے وہاں پہ کچھ chemical آگئے toxic chemical آگے جہاں بیکٹیریا سیل کو damage کر سکتا ہے تو بیکٹیریا سے cyst بنا لے گا اور cyst کی فارم میں بیکٹیریا اون toxic chemicals سے بچ جائے گا لیکن cyst tolerate نہیں کر سکتا ہے temperature کو بیکٹیریا کی اوپر unfavorable condition آگئے اور وہ unfavorable condition کی پہلے سے high temperature کی رہا سے تو ان condition میں اگر بیکٹیریا cyst بنا لے تو high temperature اس cyst کو کیا کر لے گا خراب کر لے گا اور اس طرح cyst کے اندر جو بیکٹیریا سیل ہے وہ کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو cyst unfavorable condition کو tolerate کرنے کی لئے ایک structure ہے جو بیکٹیریا بناتا ہے لیکن کون سے unfavorable condition کو یہ cyst tolerate کر سکتا ہے ڈسیکیشن اور chemicals کو لیکن اگر unfavorable condition temperature کی وجہ سے ہے تو اس کو cyst tolerate نہیں کر سکتا cyst کون سے بیکٹیریا بناتا ہے بیکٹیریا ایزو بیکٹر اور اس کے علاوہ کوئی دوسری species میں unfavorable condition جو ڈسیکیشن کی فارم میں ہو یا ڈسیکیشن کی فارم میں ہو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی لئے یا اس کو پاس کرنے کی لئے ایزو بیکٹر بیکٹیریا اور کوئی بیکٹیریا کی دوسری species کے اندر کیا بن جاتا ہے cyst بن جاتا ہے تو یہ بیکٹیریا کی ایک کریکٹرسٹک ہے کہ unfavorable condition کو پاس کرنے کی لئے یہ thick wall resistance structure اور وہ جو structure ہوتے ہیں metabolically dormant ہوتے ہیں اس کے اندر metabolism نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو یہ جو structure آئے جو unfavorable condition کو پاس کرنے کی لئے بیکٹیریا بناتا ہے یہ structure یا تو endospore ہوگا یا exospore ہوگا یا cyst ہوگا امید ہے آپ کو sport اور cyst کی سمجھ آئے ہوگی پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں question ہے your question are always welcome and take care thanks you all oh kiallaha afis ملیں wanna ملیں unjust کو ملیں مل 이용 مت hoگ اگر